میرے عقل کے جادوگر آقا میں نے جال بچھا کے رکھا تھا نہ تو وہ چراغ کا جن آیا اور نہ ہی اس کا آقا یہ جن کا اپنے آقا سے چھوک ہونا گناہ ہے پر مجھے اس کی سزا میں جلنا منظور ہے اور یاد رکھنا جب تک اس آقا میں تو تیرا آقا تیرا بدہ چل کر راکھ نہیں ہو جاتے تب تک یہ آقا پجھے گی نہیں میں آ رہا ہوں چھوڑے میں آ رہا ہوں تمہاری یہ خاموشی تمہارے ہار پیان کر رہی ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے پر جڑ نہ پائے کمانے میں ساری عمر لگ جائے اس ناکامیابی کے بعد بھی تم ہم سے پہلے پوچھ رہے ہو جو ایک بار ٹوٹ جائے پھر کبھی جڑ نہ پائے کمانے میں ساری عمر نکل جائے ایسے ہی آپ کو بھی مجھ پر یقین ہونا چاہیے کہ میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں گا جو آپ کو چاہیے میں لاکے دوں گا تو تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ پوری بات سننے کے بعد ہم تمہیں معاف کرتے ہیں بہرحال یہ تمہارا آخری موقع ہے جس بار اگر تم ناکامیاب رہے یا جیت حاصل نہیں کرتا ہے تو ہم سنگوٹھی میں تمہیں خید کرتے ہیں پہنپور پھیک دیں گے پھر نہ جانے کوئی تمہیں ڈھونڈ پائے گا یا نہیں بس پھر تم کبھی آزاد مہیں ہو پاؤ گا کوئی� آنا ہم cadence لگ utکتے ہو ہم ٹھونڈ پہ ہم ٹھونڈ پہ بغداد کی گلیاں اتنی خالے کیوں ہیں آخر بغداد میں چل کہا رہا ہے مجھے گھبرات سب کے دل سہمے ہوئے ہیں کسی کو چین نہیں ہے معاف کیجے گا محترم میں ایک مسافر ہوں اور بغداد میں آج کی رات ٹھہرنا چاہتا ہوں پر مجھے کسی نے بتایا کہ بغداد پر کوئی پورا سایا ہے یہ صحیح ہے کیا ہاں کسی نے بادلوں کا رنگ بدلتے ہوئے دیکھا ہے تو کسی نے اس کالے سایا کی پرچھائی تک دیکھی ہے یہاں آگے بڑی ٹچے انسان مستفا بھائی رہتے ہیں سب کار رہے ہیں کہ ان پر برے سایا نے کابو کر لیا ہے بڑے عجیب طریقے سے پیش آتے ہیں اور چلتے بھی ہیں تو کندھیں جھکا کر چلتے ہیں ہاں اور اگر آپ بغداد میں رکھو تو مستید رہو کئی وہ بوری بھلا آپ کو چپک گئی تو مارے جاؤگی چلو ساں شکر اس کا مطلب ہے کہ علا جن بلکل صحیح کہہ رہا تھا بغداد میں شاید ایک اور چن موجود ہے کچھ ایک پورا خواب ہوتا میرے بھائی کچھ ایک پورا خواب ہوتا میرے بھائی پورے یہ خواب نہیں حقیقت ہے کہ پڈال کی طور سے چکر لگتا ہو جا آنکھا مجھے بچھا مرحب نہیں بھائی میرے خود ساتھ آسا ہو چکے آنکھا تمہارا آنکھا تمہیں بچانے کے لیے میرے بھائے گا میرے بھائے گا کیونکہ تیرے آنکھا کو اپنے غلاب کی کوئی ذکر نہیں ہے آنکھا مجھے بچھا آنکھا مجھے بچھا آنکھا جنو کچھ نہیں ہوا جنو 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 مجھے بچھا کچھ نہیں ہوا مرے بھائی میں تمہارا بھائی یہی پہ نہیں آنکھا یہ صرف میں پورا حوم نہیں ہے یہاں ملے طفان کا شاہر ہے مجھے بہتر لگیا آنکھا مجھے بہتر لگیا مجھے بہتر لگیا ایجیو ڈھڑو مد کوئی طفان تمہارا کچھ نہیں بکار ستا اور تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کچھ برا ہو نہیں دے گا ہاں؟ تمہیں اپنے بھائی پر یقین نہیں ہے؟ مجھے تمہیں پورا یقین آگا پورا یقین ہے لیکن لیکن اپنے سکے بھائی ہواں گھوٹے کے جن پر نہیں ہے وہ میرے خوشیاں پیر سے دبا کرنا چاہتا ہے پیر سے مطلب؟ آنکا کیا بتاؤں آنکا کہ انکو تو وہ میرا بڑا بھائی لیکن لیکن ابیش آس میں میرا بورا چاہو بچ بچ اس نے میری کم دوریوں کا پایدہ اٹھا کے مجھے نقصان بہنچانا چاہے وہ مجھے کبھی خوش نہیں دیکھنے چاہتا ہے کہ اسے میری خوشیاں پرداشت دے چھلو وہ شیطان تمہارا بھائی کیسے سکتا ہے تم دونوں ایک دوسرے سے بہت الگ ہیں کیا بتاؤں آنکا مجھے بھی سواجھ دے رہا تھا وہ میرا سرہ بڑا بھائی ہو کے میرا اتنا بورا چاہتا ہے بچ من سے وہ میری کبزوری کا فائدہ اٹھا کے مجھے نیچا دکھاتا آیا ہے لیکن ایک بھائی اپنے بھائی سے اتنی نفرت کیسے کر سکتا ہے کیا بتاؤں آنکا میں نے نا جانے اس حد کتنی بار مانکے تھے اس کی نفرت کو بھی محبت سے مٹانے کی کوشش رکھی لیکن لیکن نا جانے کیسے اس کی نفرت دیرے دیرے پڑتی گئی نا جانے کب میں اس کا بھائی سے تشمن بن بیٹھا موسیقی اوہدور وہ میری کب دوری کے بارے میں جانتا ہے اس کی اس نے خواب میں کتی بھی دیرے کیونکہ اس نے پتا ہے موسیقی کتی سے جان لگتا ہے موسیقی کتی سے جان لگتا ہے موسیقی کتی سے جان لگتا ہے موسیقی موسیقی جنو سندگی نے کوچھ چھین آیا تو کچھ دیا بھی تو ہے تمہارا بھائی دشمن بن گیا سیکنس اجنبی بھائی بھی تو بن گیا مجھے چینو ہاں یہ بھائی بھی مجھے کہ وہ تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا کوئی دکھ تم تک نہیں پہنچنے دے گا میں جانتا ہوں لیکن تم مرے بڑے اپنے ہم گھٹی کے چند کے بارے میں نہیں جانتے اسے بلکل لٹا نہیں لگے گا کہ میں اس کی انگوٹی کے تیچے میں کی بجائے تمہارے ساتھ یہاں خوش ہوں وہ میری خوشیاں دباہ کرنے سے دون آئے گا اور یہاں تک کہ یہاں تک کہ تمہیں بھی مجھے ساتھ مجھا سکتا ہے چینو امی کہتی ہے نفرت کے چاہنے سے محبت نہیں مرچاتی اور ہوگا وہی جو ہم دونوں پھائی جائیں گے دیکھنا تو اور میرے بھائی تم اتنا سب کچھ سینے میں تفن کر کے جی رہے تھے پہلے کیوں نہیں بتایا جو اس نے بتاتا آگا اگر اگر میں اگر میں یہ سب بتاتا تو تو میں بھی تک تک ہوتا کیونکہ چانتا ہوں تم بھی مجھے اتنا اذار کرتے ہیں چینو تم ایک بات یاد کر لو آپ میں تمہیں اپنی چاند سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں شاہد کر لو یہ باپ مہادہ کرو کبھی نہیں بھولو اب یہ موٹے موٹے آسو بھانا پنت ٹھیک ہے اور جا کے سو جا صدر اور اب خواب میں کتا ہے تو انہیں دون نبھنگوں کے روٹی کھلا دینا اور بھگا دینا تم اور امی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا شیطان بھائی انگوٹھی کا جن کس مٹی کا بنا ہے اس کیا اگر سب کی بھلائی کے لیے مجھے کچھ سب فیصلے لینے پڑے مجھے ماف کر دینا ماشااللہ شہزادی کی مسکان دیر رات کو آ کر آپ کی نین تھراتی اس کی سزا میں میں اپنی نین ہی چھوڑ کر جا رہا ہوں خوابوں میں آپ کا انتظار رہے گا شہزادی بڑھایا خوابوں میں شہزادی کا انتظار کرنے ہو انتظار ہن جایا ہن یہ کیا سلیکہ ہے یہ ہماری تیار ہونے کی جگہ ہے ہم دونوں بہنوں کے بیچ اب ہمارا تمہارا کب سے ہو گیا ہم تو بچپن سے ایک دوسرے کے چیزیں باتتے آئے ہیں بچپن کی بات کچھ اور تھی مہر اب ہم بڑے ہو گئے اب بات پہلے جیسی نہیں رہے تم اور تمہاری باتیں دونوں ہی ہمیں سمجھنے ہی آتے خیر ہم تو تمہیں ایک راز کی بات بتانے آئے تھے کیا راز جانتی ہو ہم نے محل کی حفاظت کیوں بڑھائی تھی اور کسے روکنے کے لئے بڑھائی تھی ہم ہم جانتے لیکن لیکن وہ الادین اس سب کے باوجود بھی کل رات کو ہمارے کمرے میں گھسایا تھا الادین کل تک وہ تمہارے لئے ایک باتتمیز لڑکا تھا مہر ہاں تو تو نام سے کیا ہوتا ہے باتتمیز تو وہ ابھی بھی ہے اور اور اسی لئے ہم نے اسے اتنا ڈرائیا دھمکایا کہ وہ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا چھوٹ ہم وہاں موجود تھے مہر تم تم وہاں تھی ہاں اور ہم نے اچھی طریقے سے دیکھا تم نے اسے کتنا ڈرائیا دھمکایا تم تم کہنا کیا چاہتی ہو یہی کہ اسے دیکھ کر تمہارے ہونش روڑ گئتی تمہارے گال لال ہو گئتے تم تو اپی پلکی تک نہیں جھپکا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اگر ہم گلت ہی ہیں تو وہ تمہارے کمرے میں آگر بچ کے کیسے نکل گیا بتاؤ بولا مہر وہ کہیں نہیں گیا تھا اور اسے اس گستاخی کی سزا ضرور ملے گی اور یہ یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گی یا خدا کیا ہم نے کیا کر دیا اب وہ پاگل ہمیں گلت ثابت کرنے کی پتہ نہیں کالیچوں کی ساتھ کیا کرے گی موسیقی موسیقی جنو اٹھ جاؤ جنو تھوڑی کسرت کر لیتنا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آج کچھ تماکے بیار ہونے والا ہے اٹھ جا میرے بھائی جنو جنو بیٹھے کر دوں جنو جنو بیٹھے کر دیں موسیقی 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 تاریز دیکھ رہا ہے سب تک یہ تمہارے ہاتھ میں تمہارا کچھ نہیں بگار سکتا تمہارا کلیے نہیں ہو تمہارے ساتھ میں ہوں تمہارا بھائی بھائی ساتھ اور ہاتھ کبھی نہیں چھوڑتے ماں بیمار ہونا منظور کر سکتی ہے پر اپنے بچوں سے الگ ہونا کبھی ملزور نہیں کر سکتی ایک جن اور انسان کبھی بھائی نہیں ہو سکتے بھائی جے پتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جاؤ گا لیکن میرا بھائی کونٹی کا جن مجھے دون دیکھالے گا وہاچنے دکھر میرا شکر سرور کرے گا لیکن کم سے کم اس طرح میں آقا امی بھولے بالے لوگوں کو اس کی کہر سے بچا تو سکوں گا اس اس شیطان جن سے ان سب کو بچانے کے لیے گر مجھے اپنی قربانی بھی دینی پڑے مجھے اپنی بھولا موسیقی موسیقی گرفتار؟ شباشی میرے بیٹے کو ایسے گرفتار نہیں کر سکتے آپ لو دیکھیں میں نے کوئی جرم نہیں کیا آپ مجھے ایسے گرفتار نہیں کر سکتے آپ کو ضرور کوئی غلط قیمی ہو رہی ہے آپ جانتے نہیں ہیں میرا بیٹا مہل کے بابرچی کھانے میں کام کرتا ہے یہ مہل میں کام کرتا ہو یا نہ کرتا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے موسیقی قسم سونے کی اشرفیوں کی اب آئے گا مزا اب نکلے گی رکسار کی اکڑ بڑا گرور ہے نا اپنے اللہ دین پہ اب دیکھنا کیسے بیڑیوں میں چکڑا جائے گا ہمیں اپنا کام کرنے دو امی دیکھیں دیکھیں جناب آپ کو ضرور کوئی غلط قیمی ہوئی ہے میں نے کوئی جلم نہیں کیا میرا بیٹا مہے گناہ میں نے کہا ہے تم گاستے سے اٹھ جاؤ بڑا تمہیں بھی گرفتار کر لیں گے بھاب یہ نائنسافی نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بڑا تم بھی سجا کے لیتا یار رو انہوں نے مجھے گرفتار کر لیا تو میں جنو کو کیسے دلوں گا جنو کہاں ہیں موسیقی 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 موسیقی